اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک ایسے واقعے پہ آپ کو بھی میں نے مدو کیا خود بھی یہاں ملیر پہنچا ہوں پچھلے ہفتے سے ایک ایسے بے زبان جانور کے ساتھ زیادتی کی گئی جن کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے اور جن سے محبت کا اظہار ہمارے مذہب نے بھی ہمیں کئی بار بتایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے اور قوم سمود کے نبی تھے ان کا واقعہ بھی موجود ہے کہ اونٹنی کے قتل کیے جانے پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا جنہوں نے خاموشی اختیار کی اور اس ظلم پر آواز نہیں اٹھائی اگر آج ہم کچھ کر نہیں سکتے تو آواز تو کم از کم اٹھا سکتے ہیں میں مانتا ہوں کہ ایسے واقعات پر کسی کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے تو میں بعد یہ کر رہا تھا کہ ظلم انسانوں پر ہو یا جانوروں پر ہو سبھی اللہ کی مخلوق ہیں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے سبھی کے دل ہلا دی آپ یقین جانے مجھے میری بیٹی نے تین دن سے اس بات پر زد تھی کہ جہاں یہ اونٹنی لائی گئی ہے بابا آپ سب جگہ جاتے ہیں اس کو بھی جا کر دیکھیں اور صرف میری بیٹی نہیں نہیں میرے صوبے کی ہر بیٹی نے ہر بیٹے نے مجھے میسیجز کیے مجھے پیغامات پہنچائے کہ آپ جا کر ضرور دیکھیں اور اس پر آواز اٹھائیں لیکن میں یہاں آ کر بہت مطمئن ہوا ہوں یہاں کی ٹیم سے جو اس کا علاج ہو رہا ہے اس کیا خیال کیا جا رہا ہے مجھے بتایا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ہدایت کی ہوئی ہے ان کی ہدایت پر یہاں اس کو پہنچایا گیا ہے قابل تحسین بات ہے ہم سبھی کو اسی طرح سے کیونکہ یہ ہمارا ایک سانجہ ایشو ہے لیکن سندھ کی دھرتی جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کی دھرتی ہے جو سچل سرمت کی دھرتی ہے اور صوفیہ کرام کی دھرتی ہے لال شباز کلندر کی دھرتی ہے میں نہیں سوچ سکتا کہ سندھ میں رہنے والا یا سندھ سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اس طرح کی گھناؤنی حرکت کر سکتا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دوست ارباب چانڈیوں کا کہ انہوں نے مجھے حقائق سے آگاہ کیا اور اس بات کا بتایا کہ اس ظلم کو کرنے والے کا تعلق سندھ کی اس دھرتی سے نہیں ہے کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے صوفیاؤں اولیاؤں کی دھرتی پر کوئی ایسا ظلم کرے اور اس روایت کو اس ظلم کو دورائے جو حضرت صلی علیہ السلام کے دور میں اٹنی کے ساتھ کیا گیا لیکن آواز اٹھانے کا مقصد لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے ہم سب کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے سیاست سے بالا تر ہو کر اور میں سندھ حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ اصل مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور اگر ہم اسلامی کمانین کی بات کریں تو پھر آنکھ کے بدلے آنکھ اور ٹانگ کے بدلے ٹانگ ہیں لیکن کم از کم اس ملک میں رائج کمانین کے مطابق ہمیں مجرموں کو سزا دلوانی ہے کیونکہ اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو پھر ہم اس ظلم کو بڑھاوا دیں گے اور پھر کل اٹھ کر کوئی بھی شخص اس قسم کا گھناؤنا جرم کرے گا ہم پہلے ہی سرمشار ہیں کراچی میں ہونے والے سٹریٹ کرائم پر جہاں کئی ماں کے لال اور ان کی کوک اجار دی گئی ہے میں ان تمام ماں سے بھی مافی کا طلبگار ہوں اور میں نے اس اونٹنی کے ساتھ کیے گئے ظلم پر اللہ تعالی کے حضور مافی مانگتا ہوں اللہ تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ماف کر دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سچ بات کرتے ہوئے حق کی آواز اٹھائیں نہ کہ سیاست کی وجہ سے مسلحت کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لیں خاموش رہنے والی قوم کا ذکر کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر کیسا ظلم کیا ہے میں نہ اس پر سیاست کروں گا نہ سیاسی بات کروں گا میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اصل مجرموں مجرموں کو کٹیرے میں لائے جائے بے نقاب کیا جائے اور جہاں بلاول بھٹو صاحب نے ان کی فیملی نے سندھ حکومت نے اتنا خیال کیا کہ اونٹنی کو یہاں لے کر کراچی منگوایا اس کا علاج کروا رہے ہیں تو اصل مجرموں کو بھی بے نقاب کروائیں کہیں حقائق چھپائے تو نہیں جارے کیونکہ جو سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے یا جو میرے دوست ارباب چانڈیوں نے بتایا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اصل مجرم پکڑے گئے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں تو مطمئن کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور کروائیں گے کیونکہ جتنا درد ہمیں ہیں مجھے پتا ہے اتنا ہی درد ان کو بھی ہے اور اس کی حالیہ مثال کراچی چڑیا گھر میں ہتنی کے واقعے پر ہے جہاں زرداری صاحب نے خود مجھے بھی ٹیلی فون کیا اور کہا کہ اس کا خیال رکھنا ہے ان کی فیملی ان کے بچوں کو بہت دکھتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ یہ اونٹنی بھی ٹھیک ہو میں یہاں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو یہ پیش کش کرتا ہوں لائیو سٹاک ڈیپارٹمنٹ کی ساری ٹیم موجود ہے ماشاءاللہ سبھی ان کا خیال رکھ رہے ہیں سارے ڈاکٹرز موجود ہیں یو اے ای کیونکہ وہ وہاں کیمل کا پورا سلسلہ موجود ہے میری یو اے ای کے کانسل جنرل سے بات ہوئی ہے اور میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اگر اس اونٹنی کو دبائی بھیجوانا ہو اس کی مسنوی ٹانگ کے لیے باقی علاج کے لیے تو اس کے تمام اخراجات میں ذاتی طور پر اٹھانے کے لیے تیار ہوں آج اس اونٹنی کو میں نے کیمی کا نام کیونکہ یہ سب لوگ پیار سے اس کو وہی کہہ رہے ہیں تو اس کیمی کا خیال ہم سب کو مل کر رکھنا ہے سات مہینے کی یہ اونٹنی ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور سنیں جس میں جب اس کی ٹانگ کاٹی جا رہی تھی تو یہ آسمان کی طرف مو کر کے رو رہی تھی دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی تکلیف میں تھی ہم سب کو اس تکلیف کا احساس کرتے ہوئے آئندہ ایسے کوئی واقعات نہ ہو اس کے لیے قانون سازی کے ساتھ ساتھ قانون پر عمل داری کروانے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل جل کر یہ کام کریں گے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس کیمی کو جلد سے جلد سہتیاب کرے اور اس کی جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم سب مل جل کر کریں اور یہ پھر سے سہتیاب ہو ابھی جو میں نے اس کی کنڈیشن دیکھی ہے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ سب دعاوں سے ریکور بھی کرے گی اور ہم سب جو ہے وہ اس غم میں برابر کے اور اس کی تکلیف میں شریک رہیں گے دعا گو رہے